السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضر رضا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تراہوی کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ دوستو ویڈیو پر بنے رہی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے تراہوی کی نماز کا صحیح طریقہ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرے اس کے بعد تین رقات وطر اور دو رقات نفل کو ابھی رہنے دے وہ تراہوی کے بعد ادا کی جائے گی اس کے بعد آپ کو بیس رقات تراہوی دو دو رقات کے ساتھ پڑھنی ہے تراہوی کی نیت کچھ اس طرح سے کرتی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز سنت تراہوی وقت اشہ واسط اللہ تعالیٰ کے محبے رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑھیں سبحانہ قل لہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالی زدکا ولا الہہ غیر کا اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ پڑھ کر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورہ آپ پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو میں سبحانہ ربیہ و عظیم تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سمی اللہ علیم نے حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے میں جائے سزدے میں سبحانہ ربیہ و عالی تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے سے اٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سزدے میں جائیں سزدے میں پھر سے سبحانہ ربیہ و عالی تین مرتبہ پڑھیں یہ ہو گئی دوستو ایک رکعت نماز مکمل اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں دوسری رکعت کے لئے ہڑے ہو جائے دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ادا کریں جیسے پہلی رقعت کی تھی اس کے بعد دوسری رقعت کا دوسرا سجدہ مکمل کر لیں تیشد میں بیٹھ کر اتیات پڑھیں اتیات پڑھنے کے بعد ایک بار درودِ ابراہیمی پڑھیں آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں ربنا آتی نیفی دنیا حسنت وفی آخرتی حسنت وکینا عزاب النار یہ پڑھ کر سلام فیر لیں یہ آپ کی دو رقعت نماز مکمل ہو گئی اسی طرح سے پوری بیس رقعت نماز ادا کریں بیس رقعت کے بعد آپ کو ان رقعت وطر اور دو رقعت نفل جو کی عشاء کی نماز کی باقی تھی وہ پڑھنی ہے تو یہ تو رہی ان لوگوں کی بات جو گھر پر پڑھ رہے ہیں جو ہماری ماں اور بہنیں گھر میں پڑھتی ہیں یا جو ہمارے بھائی گھر پر پڑھ رہے ہیں اگر مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقعت نماز سنت ترابی وقت عشاء واسطہ اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے موہ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے نیت باندے اور باقی کی نماز ایسے ہی ادا کرے سورہ جب امام صاحب پڑھے تو خاموش رہے اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے